میں نے آخیر سے شروع کرتا ہوں میں نے کہا کہ آپ کی زندگی کا سب کو بہت زیادہ جو ہے فکر ہے آپ کی صحت آپ کی زندگی آپ کی جان آپ کی وجود پاکستان کے لیے جو ہے بہت ناگزیر ہے اس لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں لیکن ہم نے تو نالش بھی کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں آئی کورٹ میں جو ہے اور انہوں نے کہا اللہ جو ہے وہ بچانے والا جو ہے وہ اللہ ہے اور خیر بکشنے والا بھی اللہ ہی ہے انسان کے آت میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے باہر کہ وہ پورا اللہ پر متوقع لیے ہیں اور اس لیے انہوں نے اس بات کو تو اس طرح سے لیا باقی وہ ما شاء اللہ پورے جو ہے جو ہے جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنا بھرپور انداز سے جو فکر قوم اور ملک اور عوام کے بارے میں جو انہوں نے اظہار کیا ان کو اپنے سے زیادہ ان کو اس ملک کی اور ملک کے عوام کی فکر تھی اور جو کچھ جو ہے افغان پالسی میں پاکستان کی حکومت تیس لاکھ افغانیوں کو دھکا دے کے اس طرح سے پھینک رہی ہے اجاڑ رہی ہے جو تو جرم ملوث ہے سمجھ آتی ہے لیکن جن لوگوں نے جو ہے یہاں مدتوں سے پناہ لی ہوئی ہے ان کے شادیاں ہوئی ہیں بچے ہوئے ہیں یہاں وہ رہ رہے ہیں کاروبار ہیں ان کی زندگی ہے یہ اسلام کے بھی منافی ہے اور ہماری جو ہے قانون اور روایات کے بھی منافی ہے کہ کسی کو اس طرح سے آپ روٹ کرتے آپ نکال باہر پھینکو تو اس لیے ان کی بھی فکر تھی اور جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے بلکل وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نواز شریف نے آج تک اس کی مضمت تک نہیں کی ہے اور ان کو یہ بھی تھا کہ حکومت کا بھی بڑا معذرت خانہ قسم کا انداز ہے اس بارہ میں جو انسانی علمیہ ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا انسانی علمیہ ہے کہ آپ جو اسرائیل جو یہودی فلسطین میں کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اور ان کو اس چیز کا بھی فکر تھا کہ یہ جو ہے مسلمانان کیوں کر غیرت اور حمیت کا تقاضی ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان کے سارے ادارے اس طرف بھی جو ہے اپنا پوری تندہی سے ان کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرے اور اس جینوسائیڈ کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے تو باقی انہوں نے کہا کہ ملک کو جو پولیسی موجودہ ہے اس حکومت نے روا رکھی ہوئی ہیں اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اندر کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے خدیجہ شاہ کا آج بھی آپ نے بیان دیکھا ہوگا اس میں بھی جو ہماری مستورات کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ قابل شرمناک ہے اور قابل مضمت بھی ہے اور اسی لئے انسانی حقوق کی اس طرح سے اپنے ہی ملک میں جو پامالی کی جا رہی ہے یہ روایت بند ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو بنا کے باہر سے لاکر اس کو جو ہے وزیراعظم کا جو ہے تاج پینانے کی کوشش کرنے میں جو عوام کو اس طرح سے جو ہے باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ آپ نے پابل سلاسل کر رکھا ہے تو اگر لیول پلینگ فیلڈ اسی چیز کی متقاضی ہے کہ جو ایک شخص کے ساتھ جو ہے ربیہ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح کا ربیہ ہو یہ ہمارا آین بھی کہتا ہے دھرم بھی کہتا ہے دین بھی کہتا ہے اور اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں تو یہ چیزیں جو روا رکھی جا رہی ہیں یقینا ایک پری پول رگنگ ابھی سے شروع کر دی گئی ہے اور ہمارے جو ان کا خیال تھا کہ ہمارے امید باران کو بھی اٹھایا جا رہا ہے ہمارے کارکنوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور ہمارے جو ہے جو اب تو بار اسوسییشن کے وقلہ کے خلاف بھی جو ایک نہ صرف ان کو اغوا کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی ان کا خیال تھا کہ یہ اس چیز کو بھی ہم نے کیا ہے تو میں نے بتایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ وہ فوجی عدالتوں کا جو ہے وہ فیصلہ ان کو علم تھا پڑھ لیا تھا انہوں نے اس چیز کو بھی سراہا اور سپریم کورٹ کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس عوام پر جو ایک خوف تاری تھا کہ ہمیں فوجی عدالتوں میں جو ہے لے جائے جائے گا اور وہاں سے آپ کو پتہ یہ کس طرح سے سزائیں ہوتی ہیں تو وہ خوف جو ہے وہ عوام کا ختم ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کی انہوں نے بہت تعریف بھی کی اور اسی طرح سے جو عماد یوسف والا فیصلہ ہے وہ بھی ایک اگر اس طرح سے صحافت کا گلہ دبا دیا جائے گا اور صحافیوں پر بھی جو ہے ایسے مقدمات ہوں گے کہ ویجنگ وار اگنس سٹیٹ اور پاکستان کے خلاف جیسے جنگ ہے اور سزائے پاوت کے دفعات لگا دیا جائیں گے تو یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تین رکنی بینچے جسو مندوخیل صاحب نے تحریر کیا ہے وہ بھی ایک مارکتل آرہا فیصلہ ہے جس کو انہوں نے سر آہا اس میں جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے گل بھی تھے شہباز گل بھی تھے اور وہ کمپلینٹ جو ہے کواش کر دی تھی سپریم کورٹ نے اور اس کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی انسانی سلوک جو رحمہ رکھا گیا وہ بھی انسانیت سوک تھا تو اس لیے خان صاحب بڑی سپیرٹس میں تھے بڑے بلکل دینی طور پر جسمانی طور پر وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو پاکستان کی فکر تھی کہ پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے پاکستان کو تباہی کے دھیانے پر لائے جا رہا ہے پاکستان میں جو ہے نظام عدل پر بھی جو جس طرح سے محترم نواز شریف صاحب کو جو پروٹیکل دیا جا رہا ہے اور جو ان کو جو ہے ائرپورٹ پر جا کر ان کے بائیومیٹرکس کروائے جا رہے ہیں اور ان کو نادرہ وہاں چل کے جاتا ہے اور ان کو سارا وہ ملتی ہیں وہ بھی ایک انہونی چیزی ہے کیونکہ ایک میں تو دس سال سزا ہے اور دوسرے کیس میں سات سال سزا ہے اور ان کے مستقل وارنٹس جو ہے نکلے ہوئے تھے اور چار سال کی مفروری کے بعد جس طرح سے ان کا سواگت ہوا ہے یہ بھی جو ہے دنیا کی تاریخ میں اپنی یقتہ ہی ایک مثال ہے تو ایسا جو ہے تاثر دینا عوام کو یہ اور زیادہ عوام کے اندر جو ہے نفرتیں پیدا کر کے دوریاں پیدا کر رہا ہے اور اس طرح سے جو ماحول آلودہ ہو گیا ہے یہ پاکستان کا انہوں نے کہا کہ برین بھی ہوا ہے اور اس سرمایہ بھی پاکستان کا باہر جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک بے یقینی کی کیفیت خوف کی ایک کیفیت کی وجہ سے جتنا پاکستانی جو ہے یہاں خائف ہو کر باہر جا رہا ہے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے یہ یقینا لمحہ فکریہ ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے سو انہوں نے باقی اپنے مقدمات کے بارے میں ہم سے ڈسکشنز کی ہیں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ بھی ایک شرمناک انداز سے چلایا جا رہا ہے اور جو سائیفر کا کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس میں پاکستان کی غیرت اور حمیت اور بکار کو میں نے ملہوز رکھتے ہوئے میں نے عوام کو اعتماد میں لے کر ان کو بتایا کہ ڈانل لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے اور پاکستان کی جو ہے حکومت کو بدلوانے میں ہو کے یعنی یہاں کیا حکومتیں امریکہ یا ڈانل لو بدلے گا یا جیسے ہنری کسنگر نے بدلی تھی اس کو بھٹو صاحب کو فانسی لگوائی تھی تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے سارا احاطہ کیا ہے اس کا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ملک قوم اور عوام کی بہت زیادہ فکر ہے اور اپنے بارہ میں جو میں نے کہا کہ آپ کی زندگی جو ہے آپ کے خانوادے آپ کے جو ہے چاہنے والے ان کو بہت زیادہ فکر ہے کیونکہ یہ جو خبریں چلتی ہیں کہ انیس سو سولہ اکتوبر انیس سو اکاون سے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا عبدالفقار علی بوٹو کو بے نظیر بوٹو کو جو بھی حردل عزیز ہوتا ہے پاکستان میں قیادت ہوتی ہے بدقسمتی سے اسے عوام سے منقطع کرنے کی ایک رسم چل چکی ہے چل رہی ہے تو اس لیے پاکستان کی عوام بہت متفکر ہیں رائی کوٹ نے آج فیصلت دیا ہے کہ پٹی آئی کے جلسوں کو جنہاں کسی قسم کی فکڑ دکر سے روٹا ہے شیر عبدالمروز صاحب کہہ رہے ہیں ہم جلسوں کا شروعات کر رہے ہیں پشاور کے پی کے میں تو کیا خان صاحب نے سوالے سے آپ کو کہا ہے آپ ان کے سیاسی قانونی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ بلکل جن مکمل طور پر ہمارے ساتھ آئیں اور پنجاب میں لیڈ کریں اس طوالے سے وہ مختلف ہوئی اس پہ نو کومنٹس